لانا مفتی تکی عثمانی صاحب نے اپنے ایک اسلائی خطبات میں فرمایا ہے کہ میرے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا جو کہ بڑے عبرت کا واقعہ ہے وہ یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور کسی ملازمت کی تلاش میں تھے ملازمت کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے اس وقت ان کے چہرے پر داڑی مبارک تھی جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا داڑی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے اس لیے یہ داڑی ختم کرنی پڑے گی اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ اپنی داڑی ختم کروں یا نہ کروں اس وقت تو وہ وہاں سے چلے گئے دو تین روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے اور اسی کشم کشم مبتلا رہے دوسری ملازمت نہیں مل رہی تھی وہ بے روزگار اور پریشان تھے آخر میں فیصلہ کیا کہ چلو داڑی کٹوا دیتے ہیں تاکہ ملازمت تو مل جائے سنانچہ اس شخص نے اپنی داڑی کٹوائی اور اسی جگہ ملازمت کے لیے پہنچ گیا جب وہاں پہنچ دیا آپ نے کہا تھا یہ داڑی کٹوا دو تو میں تمہیں ملازمت دے دوں گا تو میں آج داڑی کٹوا کر آیا ہوں اس نے پوچھا آپ مسلمان ہیں انہوں نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں اس نے پھر پوچھا کہ آپ اس داڑی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری تو جواب دیا کہ ضروری سمجھتا تھا اس لیے رکھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور اللہ تعالی کے حکم کے تحت داڑی رکھی جاتی ہے اور اب آپ نے صرف میرے کہنے پر اللہ تعالی کے حکم کو توڑا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالی کے وفادار نہیں اور جو شخص اپنے اللہ تعالی کا وفادار نہ ہو وہ اپنے افسر کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا لہذا ہم آپ کو ملازمت پر نہیں رکھ سکتے